یا کنابدو و یا کناستائین میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ایلائیز کو ہماری جو ایلائیٹ پارٹیز ہیں ان کو سینیٹرز کو ایمینیز کو اور میں آج آپ کو خاص وجہ سے بلائیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا مقصد پولیٹکس میں آنے کا کیا تھا کیا اس میں جس طرح پولیٹکس میں آکے لوگ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں یا پولیٹکس میں آکے ایک ملک کو بدلنے کے لیے آیا تھا ایک جو ہمارا کانسپ نیا پاکستان کا دراصل کانسپ سمپل یہ تھا کہ ایک مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اور وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ابجیکٹیو ریزولوشن میں بڑا واضح کر دیا تھا مثالی اسلامی فلائی ریاست جو کہ علامہ اقبال نے اس کو جو تو صبر کیا تھا بار بار اور قائد اعظم نے جس کے لیے اپنی صحت کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے انہوں نے جو سٹرگل کی تھی وہ ایک بڑا خواب تھا کہ ایک عظیم ملک بنے گا دنیا میں مثال بنے گی کہ اصل میں اسلام کے اصولوں کے اوپر کیسے ایک ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک عظیم قوم بن سکتا ہے اور یہ جو فاؤننگ فادز تھے ہمارے وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک موڈل بنایا تھا اصول انہوں نے سیٹ کیے تھے پہلے ایک معاشرے کی اخلاقیات اٹھائی تھی مورل سٹینڈرڈز اوپر کی تھی اور پھر وہی قوم جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی اس کو انہوں نے دنیا کی امامت کروایا تو یہ موڈل اس لیے میں واضح بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب سے کامیاب دنیا کا موڈل ہے کسی دنیا کی کسی لیڈر نے یہ نہیں کیا کہ ایک قوم جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی پندرہ بیس سالوں کے اندر اس نے دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی سوپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئے تو اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو ان کے راستے پہ چلو اور یہ یاد رکھیں کہ وہ رحمتال رحمتالعالمین تھے یعنی جو انسان سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے تو جو انسان ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا تو اگر آج سکینڈینیویا کے اندر یا چائنہ کے اندر وہ ان اصولوں پہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے اگر یہودی جس طرح انہوں نے تعلیم کی ایمیجنسی نافذ کی تھی اگر وہ اس اس تعلیم کے پر وہ زور دیں گے جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر تک جاؤں علم سیکھو اور چائنہ جاؤں علم سیکھنے کے لیے تو اگر یہودی کریں گے وہ اوپر چلے جائیں گے کیونکہ رحمتالعالمین تھے سب انسانوں کے لیے وہ آئے تھے تو جو بھی انسان ان کے پرنسپلز پر چلے گا اوپر چلا جائے گا یہ ہے مقصد جو پچیس سال پہلے تحریک انصاف کا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بنانی تھی جو کہ مدینہ کا موڈل تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو اب سیشن ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اگر ایک معاشرے کے اندر ان کی اخلاقیات ان کی موریلٹی اگر قائم ہے آپ ایٹم بوم مار کے بھی اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے جپین کے اوپر دو ایٹم بوم گرے دس سالوں میں کھڑی ہو گئی جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی وہ بھی دس سالوں میں قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی کیونکہ ان کی موریلٹی قائم تھی ان کے مورل سٹینلرڈز قائم تھے تو قوم جب اس کی موریلٹی جاتی ہے تو میں بار مثال دیتا ہوں لیبنان کی بیروت کو ہماری زندگی میں ہمیشہ پیریس آف میڈلیسٹ کہتے تھے آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہے پچھتر فیصد لوگ ان کے غربت کی لکیر سے نیچے جانے لگے ہیں جو سارے میڈلیسٹ میں مثال دیتے تھے اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ ان کے لوگ جو سڑکوں کے اوپر اتجاج کرنے والے نوجوان تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے اور کرپشن ایک سیمٹم ہے جب آپ کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے تو کرپشن آتی ہے جب آپ کی جب آپ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے تو آپ انصاف کر سکتے ہیں قوم جس کی اخلاقیات ختم ہو جاتی وہ انصاف بھی نہیں کر سکتی وہ وہی کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں طاقتوار کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون مطلب کہ جو انصاف نہیں کر سکتی قوم وہ تباہ ہو جاتی ہے تو یہ جو آج سیشن ہے اس کا مقصد تھا کیا سمپل مقصد ہے کہ انیس سو ستر کے بعد جتنی الیکشنز ہوئی ہیں ساری کانٹروفرشل ہوئی ہیں ہارنے والے نے مانا ہی نہیں ریزلٹ وہ کہتے ہیں جی دھاندی ہوئی ہیں تو جب اگر پچاس سال میں ہم الیکشنز فری اینڈ فیر فری اینڈ فیر کا مطلب جس طرح ان ڈیویلپ ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتی ہے سب تسلیم کرتے ہیں ریزلٹ تو اگر ہم پچاس سال میں یہ ہی نہیں کر سکے تو یہ کیوں نہیں کر سکے کیونکہ جب ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں اس کے پاس موقع ہوتا ہے نیچے اپنا سارا پولنگ سٹاف اپنا کرتے ہیں ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو جس نے آکے اصلاحات کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہیں ہم نے دوزار پندرہ کے اندر جو جوڈیشنل کمیشن بنی وہ کیوں بنی ایک سو چھبیس دن کا ہم نے کیوں دھرنا دیا ہم نے دھرنا اس لیے دیا کہ وہ سیلیکشن کے اندر جو دوزار تیرہ کی تھی ہم نے کہا دھان لی ہو یار ہم نے چار ہلکے کہہ دئیے ایک سال لگے رہے کہ صرف چار ہلکے کی آرڈٹ کر دو تو ہم مطمئن ہو جائیں گے اس لیے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو یہ بام میری ساری سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ہے سوشل میڈیا پہ چار ہلکے مانگے تھے اور پھر بارکار تھا کہ چار ہلکے ہو جاتے ہیں ہم نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں بنانی تھی کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو آپ یقین کریں جب وہ ہم عدالتوں سے جب چار ہلکے کھلوائے چاروں میں دھاندی نکلی لیکن پھر جو جو جوڈیشن کمیشن دھرنے کے بعد بنی اس کے اندر جو فائنڈنگز آئیں ایک گممنٹ نے اسلاحہ نہیں کی کوئی کوشش نہیں کی گئے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو جائے اور پھر جب دوزار اٹھانے کا الیکشن آیا انہی کا انہی کا الیکشن کمیشنر انہی کے نیچے پولنگ سٹاور کہتے ہیں جو دھاندی ہو گئی سینٹ جو بھی آپ میں سے پولٹکس پہ ہیں سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے وہ تو چھوڑے ویجولز دکھا دیئے گئے ویڈیو کلپس دکھائی گئیں کہ سینٹ کے الیکشن میں لوگ پیسے لے رہے ہیں ایسے میٹ ٹیبل پہ بیٹھے اور ایسے ایسے نوٹ ڈالے جا رہے ہیں بیگز میں وہ کچھ نہیں ہوا یہ سوچ لیں کہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی اخلاقیات کدھر پہنچ گئی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جا کے پبلک کے فیصلے کرنے ہیں جو پبلک ریپیزنٹیٹیو ہیں وہ ایسے ایسے نوٹ ڈال رہے ہیں اپنے بیگز کے اندر اور ویجولز بھی آ جاتے ہیں نہ الیکشن کمیشن کچھ کرتی ہے نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے اس باری پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ویریفائیبل ووٹ ہونی چاہیے جب ان کو پتا ہے کیونکہ بار بار دیکھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے کس نے اپوز کیا ساری اپوزشن پارٹیز نے اور الیکشن کمیشن نے یعنی مجھے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے سینٹ کے اندر تاکہ سب کو پتا چل جائے ووٹ کس نے ڈالی ہے اس میں ہمارا فائدہ کیسے تھا تو جب پتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پہ پیسہ چلتا ہے تو الیکشن کمیشن جس کا کام ہے فری ان فر الیکشن کروانا اور اپوزشن وہ کیوں اس کو اپوز کر رہے تھے صرف میں سمجھ رہا چاہتا ہوں کہ وہ لوجک کیا تھی جب آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں پیسے چلتے ہوئے یہ کیا وجہ ہے میں آپ کو مغرب کا بتاتا ہوں کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرے وہاں جہاں جو مدر آف ڈیموکرسی کہا جاتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی برطانیہ میں ویسٹ منسٹر مارڈل آپ سو تصور نہیں وہاں کوئی کر سکتا اس طرح کی چیز جو ان کی ڈیموکرسی ہے اس کی بیسز موریلٹی ہے اگر ان کی ڈیموکرسی آج چل رہی ہے تو ان کے مورل ویلیوز ہیں جو ڈیموکرسی کو چلاتے ہیں جب آپ شروع کر رہے ہیں ڈیموکرسی داندری دو نمبری سے وہ تو موریلٹی کدھر چلی گئی اس کی تو جب آپ کو پتا تھا میں آج بھی بجرسی سمجھ آئی کہ یہ اپوزیشن جب ان کو پتا تھا ان کے دور میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کیوں اس کی مخالفت کی اور الیکشن کمیشن اس نے کیوں مخالفت کی پھر اب یہ ای وی ایمز یہ ای وی ایمز کو ہم نے ایک دن فیصلہ نہیں کیا ہم نے ساری رپورٹ دیکھی دوزار پندرہ کی جو جو جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس پہ ڈیٹیلز دیکھیں کہ کدھر کدھر انہوں نے کتے طریقے تھے اس رپورٹ میں اگر آپ پڑھیں کہ کدھر کدھر دھانلی ہوتی تھی بیگز کیسے کھلے ہوتے تھے ڈبل سٹیمز کیسے لگتے تھے تو وہ جب رپورٹ ساری سٹیڈی کی تو اس پہ پتا چلا کہ زیادہ تر دھانلی ہوتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور ریزالٹ آنانس ہونے کے بیچ میں ڈبے کئی دفعہ بدلے جاتے ہیں راستے میں ہو جا رہا ہوا ہر قسم کی چیزیں یہ عدالت کے اندر آئی تھی جبکہ جوڈیشن کمیشن بیٹی تھی تو اس کو سٹیڈی کر کے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے ای وی ایم مشینز لے ہو کیونکہ ای وی ایم مشینز سے کیا ہونا ہے جیسی الیکشن ختم ہو سیدھا ریزالٹ آ گیا کسی نے چیک کرنا ہے تو پیپر ٹریل پڑی ہوئی ہے تو وہ تو ہم نے بڑا یعنی ایک دم فیصلہ نہیں کیا اچھا پھر جب ہم نے ای وی ایم شروع کیا اور تقریباً ڈیٹھ سال سے بار بار آپوزشن کو کہتے رہے کہ آئیں بتائیں کوئی بہتر طریقہ کیا ہے کیونکہ شور تو آپ نے مچایا ہوئے دوزار اٹھارہ کی الیکشن دھان لی ہوئی ہے الیکشن کمیشنر آپ کا سٹاف سر آپ کا اور پھر بھی آپ شور مچا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھان لی ہوئی تو بتائیں تجویز کیا ہے ڈیٹھ سال سے انہوں نے کبھی بھی نہ گورنمنٹ کی مدد کی نہ کوشش کی نہ انہوں نے کوئی بتایا اپنی کوئی تجویز کیا ہوگی بوائکوٹ کرتے رہے اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ تجویز آپ نے دینی نہیں ہے ساری الیکشن پچاس سال سے کانٹروورشل ہیں ایک گورنمنٹ وہ لے کے آ رہی ہے ای وی ایم مشینز اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے جس طرح کے سینٹ کے الیکشن کی اوپن ووٹنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہے ای وی ایم مشین ہے کیا بیسکلی یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ ووٹ ساری پنچ کی جیسے الیکشن ختم میں دبایا ریزالٹ آگیا کسی نے چیک کرنا ہے پیپر ٹریل آپ کے سامنے یہ بڑی سوچ سمجھ کے ہم لے کے آئے تھے کہ اس سے ساری کنٹروورشل ختم ہو جائے گی کس نے اپوز کیا ساری اوپوزشن نے اور پھر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا کیا کام تھا وہ اس کے خلاف شروع ہو گیا پروپگیڈا کرنا اور کوئی وجہ نہیں دے رہا ہے اجیب اجیب سی چیزیں بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے پتہ نہیں بلوچستان میں بجلی نہ ہو تو کیا ہو یعنی ہر وہ چیز تو آج کل جو الیکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کبھی بتایا ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں جو سب کچھ ہوتا ہے جو ڈراما جو چوبیس گھٹے کے بعد ریزالٹ آتا ہے ڈبل سٹیمپ لگا کے ہرایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں تو اس کا کیا توڑ ہے اس کا توڑ ای وی ای مشینز ہے اور میں میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ ایک معاشرے میں اصلاح کرنے جاتے ہیں ریفارم کرنا چاہتے ہیں ریفارمز کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کھڑا ہوتا ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ایک کرپٹ سسٹم کو چینج اس لیے نہیں ہونے دیتا کہ ان کا فائدہ اس کے اندر